ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ فرنڈز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ریسنٹلی ہماری ایک نمائش گزری اس آرٹ گیلری میں اور اس سے پہلے یوم اکبال تقریبات منقط کی گئی تھی زلی گورنمنٹ کی جانب سے اس کا کچھ احوال بتاتا ہوں آپ کو فرنڈز پہلے میں بات کرتا ہوں یوم اکبال تقریبات کی یوم اکبال تقریبات میں جو ہے مجھے زلی گورنمنٹ کی جانب سے پینٹنگز کے مقابلہ جات اور آرگنیزیشن کا کوارڈینیٹر بنایا گیا جس میں مجھے گجرمالا کے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد شبیر بڑھ صاحب نے کوارڈینیٹر نامزد کیا اور ہمارے ایک دوست ہیں ویس کرنی شاہین صاحب انہوں نے مقابلہ جات دیگر مقابلہ جات کا کوارڈینیٹر منتخب کیا ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا جب میں نے دیکھا کہ میرا کافی نقصان ہوگا کوارڈینیٹر بننے کے بعد میری آرٹ گیلری کا میں پراپر اپنے سٹوڈنٹس کو ٹائم نہیں دے پاؤں گا لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر مجھے آرٹ کے لیے کچھ کرنا پڑ رہا ہے if I am going to do something for the sake of art then مجھے پیچھے کیوں رہنا پڑے کوئی بات نہیں اگر دو دن میں اپنی آرٹ گیلری کو تھوڑا کم وقت دے دوں گا لیکن گجرمالا کے لیے اگر میں کچھ اچھا کرنا کرنے جا رہا ہوں بہتر کرنے جا رہا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے خیر اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ گجرمالا آرٹس کونسل کی ایک بلڈنگ ہے وہاں پہ یہ تقریبات منقد ہوں گی وہاں پہ سارا ہم نے شیڈیول تیہ کیا ججز کو اناؤنس کیا پرانے ججز کو میں نے جو پرانے ججز ہیں میں نے سوچا کہ وہ نہیں ہوں گے نئے لوگ آئے ایک نئی ججز تھی عشان عارف انہیں انٹروڈیوز کروایا انہیڈ پرومینڈس جوب بڑی اچھی یوم اکبال کی تقریبات رہی وہاں پہ مکمل جو انتظامات تھے وہ زلی گورنمنٹ کے جانب سے ویس کرنی شاہین صاحب نے بڑا تگو دو کی حالانکہ وہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں محمد اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب ہے انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی میں نے اپنے طور پر جتنا کرنا چاہا تھا کیا اب اس میں ہم نے ایک چیز سیکھی میں نے جو ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کالیج اور سکول کے بچوں کو کٹھے مقابلہ نہیں کروانا چاہیے ہم نے وہاں پہ کٹھے مقابلہ کروا دیا تو خیر فیلحال تو وہ مقابلے نکل گئے نیکسٹ میں نے کچھ مزید پلانز بنایا ہے جن کی وجہ سے ہم جس کے بعد ہم ایک بہترین پروگرامز کو اورگنائز کروانے کے قابل ہو چکے ہیں خیر وہ رودات تھی وہاں کے ایونٹ کی اب میں بات کرتا ہوں اپنی ایگزیبیشن کی مزید کی بات میرے سٹوڈنٹس کو چھ ماہ ہو گئے اور ہر چھ ماہ بعد انہی کا بنایا گیا جو بھی فنپارے ہوتے ہیں جو کام ہوتا ہے وہ یہاں پہ ڈسپلی کیا جاتا ہے میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ کا کام یہاں پہ ڈسپلی ہوگا انہوں نے پیسلے کافی دن سے پیسلے کافی ایک دو ماہ سے ہماری پلاننگ تھی لیکن کبھی بارش ہو جاتی تھی کبھی کچھ اب ریسنٹلی یکم دو نومبر کو یکم یا دو نومبر کو شاید ہم نے پلان کیا تھا ایگزیبیشن کا اس کے لئے میں نے سب کو انوائٹ بھی کیا ہوا تھا لیکن ان دنوں عمران خان صاحب کا لانگ مارچ یہاں سے گزرنا تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ روکنی پڑی تو اسے روکنے کے بعد ہم نے پھر اسے چودہ نومبر کو لے گئے چودہ نومبر کو لے گئے تو تمام بچوں نے ساری سیٹنگ یہاں پہ خود کی رائٹ سائیڈ پہ میری وال اور لیفٹ سائیڈ پہ جو وال ہے وہ مکمل بھرپور ہے پینٹنگز کے ساتھ اور ہم نے گزرانوالا کی انتظامیاں کو کالجز کے ڈائریکٹران کو دیگر لوگوں کو انوائٹ کیا اور یہاں سپر ڈپر ہٹ ایگزیبیشن میری وال پہ میرے انسٹرگرام پہ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں بتاؤں آپ کو آپ نے ایگزیبیشن آرگنائز کیسے کرنی ہے جب آپ ایگزیبیشن آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ذمہ داریاں بانٹ دیا کریں اپنے سٹوڈنٹس میں اگر آپ اپنی سولو ایگزیبیشن کروانا چاہتے ہیں اپنی اکیلے کی تب آپ کو اس کی ذمہ داری مخصوص ادارے جو گورنمنٹ نے بنایا ان پہ ڈال دیں جیسے ادارہ آرٹس کانسل اس طرح کے دیگر ادارے بھی ہیں زلی کانسل جو ہے وہ بھی کرتی ہے یہ سارے کام خیر اس میں اس ساری ایگزیبیشن میں ایک چند دن پہلے میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کا نام تھا محمونہ اس نے ہاتھ سے نٹنگ دھاگے اور سوئی سے فن پارے بنایا ہوئے تھے نٹنگ سوئی دھاگے سے آپ کو سکرین پہ شاید نظر آ رہے ہو نہیں آ رہے چلیں جانے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے پتہ نہیں میں ابھی ایڈٹ تھوڑی دن بعد میں سکرین نٹنگ اچھا اس بچی کا کام تھا ڈیفرنٹ اتنی زیادہ اور زبردست پینٹنگز لگی ہوئے ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر آئے ڈیریکٹر کالجز آئے پورے گجرانوالا سے لائرز کمیونیٹی بزنس کمیونیٹی سیول سوسائیٹی آل ڈپرسن ریلیٹی ٹو آٹ ور گیدر یار اتنا لمبا ہول ہے میری آٹ گیلری کا اور دیٹ وز فل تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی بہت سے لوگ واپس گئے دیٹ وز ویری سکسیس فول کیوں سکسیس فول ہوئی میرے سٹوڈنٹس میرے بچوں کا کام بڑھا اچھا تھا لیکن وہ جو باہر سے بچی آئی جس نے کہا مجھے ایڈ کر لیں حالانکہ ہم ایڈ نہیں کرتے لیکن اس کا کام دیکھ کے میں نے کہا اسے ایڈ کرتے ہیں اس کو جب ہم نے ایڈ کیا نا اب یقین جانی ہے اس کا کام اتنا اچھا تھا کہ وہ ساری محفل لوٹ لی اب اس کا کام اچھا کیوں تھا وہ ڈیفرنٹ کر رہی تھی اگر آپ دوسروں سے مختلف کام کر رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں پہچانے جائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کی لازمی آپ کو انکریجمنٹ ملے گی اب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے بار بار نام لے کے کہا کہ اس بچی کی سب پینٹنگز مجھے چاہیے اس لڑکی کی جتنی پینٹنگز ہیں ان سے پوچھیں کہ اس کے ریٹ کیا ہے اور ہم انہیں بھرپور ان کے ساتھ تعاون کریں گے ہم ان کی ایگزیبیشنز منقد کروائیں گے ہم ہر کوشش کریں گے کہ انہیں پرموٹ کیا جائے کیونکہ آرٹ کو اور آرٹسٹ کو پرموٹ ہونا چاہیے اس بچی کا کام بڑا اچھا تھا اور میرے سٹوڈنٹس کو میں نے کہا کہ دیکھئے if you will do different then you will be recognized so بہت اچھا رہا میری اب تک کی اب آپ جتنی بھی ایگزیبیشن گزریں ان میں سے جو بیسٹ والی ایگزیبیشن تھی وہ یہ تھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ پینٹنگز اور بڑا اچھا آپ پلیز میری فیس بک وغیرہ اور انسٹیگرام پہ نہیں تو وہاں پہ ہے وہاں پہ جا کے ضرور دیکھیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم مزید بہتر سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ آرٹسٹ ہیں یہ آرٹ کے سٹوڈنٹس ہیں ریگولر محنت کرتے رہے ہیں محنت جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو دوسروں سے مختلف رکھتی ہے اور محنت کرنے والے لوگ اللہ کو بھی پسند ہیں اور معاشرے کو بھی پسند ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم